چلے جائیں گے چپ چاپ ایک دن تیری دنیا سے پیار کی قدر کرنا کسے کہتے ہیں تجھے وقت سکھا دے گا یوں ہی شوک ہے ہمارا تو شاعری کرنا کسی کی دکتی رکھ چھولوں تو یاروں ماف کرنا ماف کر دینا اگر دکھایا ہو دل تمہارا کیا پتا کفر میں لپتا ملے کل یہ یار تمہارا سفر تمہارے ساتھ بہت چھوٹا تھا مگر یادگار ہو گئے تم اب زندگی بھر کے لیے تھکرایا تھا ہم نے بھی بہتوں کو تیری خاطر تجھ سے فاصلے بھی شاید ان کی بد دعا کا اثر ہے گزرتا وقت ہمیں احساس دلاتا ہے جسے چاہو وہی دل دکھاتا ہے وقت مرہم لگاتا ہے جن زخموں پر کوئی اپنا ہی سے پھر سے جگہ دیتا ہے محبت مقدر ہے کوئی خواب نہیں یہ وہ عدا ہے جس میں ہر کوئی کامیاب نہیں نفیس بھائی جسے مل گئی قسمت میں منزل وہ تو ہوش ہو گئے اور جو پاگل ہوئے ان کا کوئی حساب ہی نہیں نہ پوچھو میرے سبر کا امتحاں کہاں تک ہے تو کر لے ستم تیری حسرت جہاں تک ہے مرہم آپ کی بار خدا نے رکھا ہے لاکھ کرو کوششیں اب یہ زخم دکھے گا نہیں مرہم آپ کی بار خدا نے رکھا ہے لاکھ کرو کوششیں اب یہ زخم دکھے گا نہیں وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے عبوں کا چھپ چھپ کر یوں نفیس بھائی جیسے آواز نیچی کر لینے سے خدا سنے گا نہیں السلام علیکم بار صاحب کچھ نصیحت کرنا چاہو گے قبول کر لینا ماں باپ کا حکم چاہے ناغوار ہی ہو دوست کا حدیعہ چاہے حقیر ہی ہو نصیحت کی بات چاہے کروی ہی ہو اور ایک نیک بیوی کی محبت چاہے بدسکرت ہی ہو نفیس بھائی گریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہی ہو السلام علیکم بیٹیاں نصیب سے تو بیٹے دعاوں کے بعد آتے ہیں لڑکے دنیا میں کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ آتے ہیں آدھی عمر ذمہ داریوں کو سمجھنے میں گزر جاتی ہے اور آدھی انہیں نبانے میں پورا بچپن کتابوں میں گزرتا ہے تو جوانی کمانے میں یہ ذمہ داری عمر کے ساتھ بڑھتی ہے یہ بڑاپے میں بھی کم نہیں ہوتی کون کہتا ہے کہ لڑکوں کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوتا کبھی بیٹا کبھی باپ پندر فرض لبانا پڑتا ہے کبھی کھانے کے نخرے کھوتے ہیں تو کبھی خالی پیٹ چلانا پڑتا ہے کبھی ماں کی گھوز میں سوتے ہیں تو کبھی ذمہ داریوں کے بوجھ میں کبھی نوکلی کی تلاش میں تو کبھی سکون کی خوج میں ہر کسی کی تکلیفیں سمجھتے ہیں مگر اپنی تکلیفوں کا ذکر کسی سے نہیں کرتے کون کہتا ہے لڑکوں کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوتا کوئی غم نہیں ہوتا السلام علیکم